موسیقی وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تحقیق کی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے فقہ کی کتاب قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون کو انہوں نے اخذ کیا ہے تو اصل ہماری فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں اردو فارسی انگریزی میں نہیں ہیں تو انہی عربی کتابوں سے پھر مختلی زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں تو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور جس کو جامعہ الرشید نے آسان کر کے چھاپائے کیونکہ پرانی اردو میں ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس زمانے کے حساب سے تھی ہیں آج اس کی ضرورت نہیں ہے تو آج کے حساب سے اس کو آسان کر کے چھاپائے تو اس کا نام بن گیا ہے تسہیل بہشتی زیور یعنی تسہیل کا معنی آسان کر دیا وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اس کو لازمی رکھیں گھروں میں پڑھا کریں اس کو خاص طور پر خواتین جو حیض و نفاس کے مسائل آج کل نہیں جانتی ہیں نماز کے مسائل ہیں اس میں کب منسز شروع ہوتے ہیں کب بند ہوتے ہیں نفاس کے مسائل کی آئیں کب غسل فرض ہوتا ہے یہ حکام بہت ڈیٹیل میں اس میں ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے تو حضرت حکیم الامہ مولانا چرف علی اتحان بھی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھنگی کا پیشہ اختیار بولو نہ کریں مل بھی رہو تو نہیں کیونکہ اس میں مسلمان کی بیزتی اور پھر اسلام کی بیزتی ہے ایسا پیشہ اختیار نہ کریں یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے برے صغیر میں آپ کو بھنگیوں کے شعبوں میں زیادہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن غیر مسلم ملیں گے کہ مسلمان یہ کام کرتے ہی نہیں تھے کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے یہ گا اگرچہ پیسہ مل رہا ہے غربت سے مر جاتے تھے غریب ہوتے تھے تھوڑے میں گزارہ کر لیتے تھے لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے تھے اور بہت سارے کام ہیں میں اس لیے ان کو ہائلائٹ نہیں کر رہا ہے کہ بعض لوگوں نے مجبوری میں وہ کام کیے ہوئے ہیں تو میں کسی کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کروں لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آپ جو پیشہ اختیار کرتے ہیں اس کا آپ کی کھوبری پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے آپ کی سوچ اسی حساب سے بن جاتی ہے آپ کے جو منٹل لیول ہے وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پیشہ آپ اختیار کر رہے ہیں آپ نے کاروبار بنا لیا لوگوں کی بغلیں صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ صبح شام بزنس تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا آپ کے جو دماغ ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے سر کے بال کاٹنا تو ٹھیک ہے بغلے نہ صاف کیا کرو بھائی لوگوں کی بولو تو جاؤ خود ہی ہے یہ گند اپنا خود صاف کرو جا گی ہم سے کیوں کروارے ہو صاف تو ہیئر کٹنگ تو چلو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ تو میں نے ایک آسان سی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ کام وہ کرو جس میں گھٹیاپن نہ ہو تو خیر کہاں سے کہاں پا چلی تھی عزت اور جب پیسہ کی بات آئے تو ترجیق اس کو دینی چاہیے عزت عزت پہلے پیسہ بات میں تو اگرانی پیسہ کی بات میں